کیا ہو اگر ایک عورت جس کا بچہ مر چکا ہو اور اسے ایک ایسا بچہ ملے جو اس کے مند کی ہر بات سمجھتا ہو دونوں کی آدمہ ایک ساتھ جڑی ہو لیکن وہ بچہ مونسٹر ہو اور لوگوں کو مارنا اس کے لئے بہت آسان ہو کیا وہ عورت اپنی ممتہ چھوڑ دے گی یا پھر انسانیت ہیلو فرنڈز سواگت ہے آپ کا آج ہم بات کریں گے 2018 میں آئی اسرائیلی ہورر مووی تک گولم کی اس مووی کی آئی ایم ٹی وی ریٹنگ ہے 5.6 آٹ آف ٹین اور آٹن ٹومیٹوز پر 86% اس مووی کو اسرائیلی فیلم اکیڈمی میں کے ایوارڈز کے لئے نومینیٹ کیا گیا تھا مووی کی کاسٹ کی جانگاری آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی مووی میں جویش لوگوں کو دکھایا گیا ہے مووی سولہ سو تیہتر میں لیٹن نام کی ایک جگہ پر بیسٹ ہے مووی کی مین کریکٹر ہانا ہے جو کہ چھپ کر ایک تھارمک لیکچر سن رہی تھی اس لیکچر کو اس کا سسر کنڈکٹ کر رہا تھا اور اس کلاس میں اس کا ہزبنڈ بینجامین بھی تھا یہاں ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہانا کو اپنے دھرم کی کئی باتوں کی گہری جانکاری ہے جب سب لوگ کھانا کھانے کے لئے باہر جانے لگتے ہیں تو ہانا کا سسر بینجامین سے کہتا ہے کہ سات سال ہو گئے ہیں اب تم اگر چاہو تو ہانا کو طلاق دے کر کسی دوسری عورت سے شادی کر سکتے ہو جو تمہیں سنتان کا سکھ دے لیکن بینجامین بولتا ہے کہ میں ہانا سے پیار کرتا ہوں اور اسے نہیں چھوڑ سکتا لیکن پھر بینجامین فرش کے نیچے چھپی ہوئی ہانا کو دیکھتا ہے اور ہم یہ بات سمجھ باتے ہیں کہ بینجامین یہ جانتا ہے کہ ہانا بھی وہی پر ہے بینجامین ایک کتاب وہاں کی لائبریری سے چکچاپ نکار کر ایک بڑے سے باکس میں رکھ لیتا ہے جو کی شاید اس کا ٹیفن باکس تھا اب ہانا وہاں سے نکل کر گھر آ جاتی ہے اور بینجامین بھی کچھ ٹائم بعد گھر پہنچ جاتا ہے بینجامین اپنی پڑوسن جس کا نام سارا ہوتا ہے اس کی بیٹی کے ساتھ کھیلتا ہے ہم ویورز یہ سمجھ پاتے ہیں کہ اسے بچے پسند ہیں سارا بینجامین کو اپنے گھر میں آ کر کھانا کھانے کے لیے بولتی ہے لیکن بینجامین یہ بول کر کہ ہانا نے کھانا بنایا ہوگا اپنے گھر واپس آ جاتا ہے اب رات کو کھانے کے ٹیبل پر بینجامین بولتا ہے کہ اب اور نہیں کبالہ بہت خطرناک ہے اس کو پڑھنے والا آدمی پاگل ہو سکتا ہے مر بھی سکتا ہے اور تم تو تبھی ہانا بولتی ہے ایک عورت ہوں پھر بینجامین کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کچھ ہو تمہیں بہت کچھ سہا ہے اس کے بعد وہ دونوں انٹیمیٹ ہونے کی تیاری کرنے لگتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہانا بینجامین سے چھپ کر ایک لیکوٹ سا اپنے پرائیویٹ پارٹ پر لگاتی ہے جو وہ صبح ہی اپنے گاؤں کی ویہ دورت سے لائی تھی پھر انٹیمیشن سینٹ ختم ہونے کے بعد ہانا بکھ پڑھنے جانے لگتی ہے تو بینجامین بولتا ہے کہ پرمیشور یہی ہے لوگوں میں تمہارے آس پاس لیکن ہانا اسے سلا کر کتاب پڑھنے اپنے گھر کے اوپر والے روم میں چلی جاتی ہے نیکسٹ ڈے ہانا اپنی بہن کے ساتھ ندی میں نہانے جاتی ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کی بہن کی نیکسٹ ڈے شادی ہے پھر ہانا ایک ماسک پہنے ہوئے آدمی کو دیکھتی ہے جو ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا اسے دیکھ کر وہ دونوں وہاں سے بھاگ جاتی ہیں اور راستے میں وہ ایک جگہ پہنچتی ہیں یہاں پر اسی طرح کا ماسک پہنے لوگ بہت ساری لاشوں کو جلا رہے تھے یہاں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کوئی ماں ماری فیلی ہے پھر نیکسٹ ڈے ہانا کی بہن ریبیکہ اور جیکب کی شادی چل رہی تھی تو وہاں پر اسی طرح کا ماسک پہنے ایک آدمی اپنی بیٹی کو گودھ میں اٹھایا آتا ہے وہ وہاں پر آ کر بولتا ہے کہ میرے لوگ ایک ایک کر کے کیڑے مکوڑی کی طرح مر رہے ہیں اور تم لوگ ادھر جشن منا رہے ہو جب ریبیکہ اسے بولتی ہے کہ آج میری شادی ہے تمہارا یہاں ہونا اشوب ہے تو وہ ریبیکہ کے پیٹ میں گھوسا مار دیتا ہے اور جب جیکب بھاگ کر وہاں آتا ہے تو وہ آدمی گن نکال لیتا ہے پھر وہ آدمی بولتا ہے کہ یہ میری سب سے بڑی بیٹی ہے اور تم لوگ ہمارا مردوں کی طرح سامنا نہیں کر سکتے تو جادو ٹونے کر کے ہمیں ایک ایک کر کے مار رہے ہو تو بینجمین کے فادر اس آدمی کو بولتے ہیں کہ تم لوگوں کے بیمار ہونے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہم تک یہ بیماری اسی لیے نہیں پہنچی کیونکہ ہم تم سے دور اس گاؤں میں رہتے ہیں اوپر والے نے دیا اور وہ ہی واپس لے گا یہ سننے کے بعد وہ آدمی گاؤں کے ایک آدمی کو گولی مار دیتا ہے پھر وہ آدمی بولتا ہے کہ تمہیں میری بیٹی کو بچانا ہوگا اگر ایسا نہیں ہوا تو یہاں کوئی زندہ نہیں بچے گا تو گاؤں کی وید عورت جس سے ہانا نے لیکوڈ کھریدا تھا وہ اس کی لڑکی کے علاج کے جمع داری لیتی ہے اب وہ آدمی اس وید کو اپنی بیٹی کا علاج کرنے دینے کے لیے مان جاتا ہے اور بولتا ہے کہ جب تک میری بیٹی ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک کوئی بھی اس گاؤں سے باہر نہیں جائے گا اگر کوئی باہر گیا تو وہ مارا جائے گا اور اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا تو میں سارے گاؤں کو آگ لگا دوں گا اب گاؤں کے سارے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو کر میٹنگ کرتے ہیں تو فادر بولتے ہیں کہ ہم ایشوہ سے پراتھنا کرنی چاہیے اور وہ لوگ مارے گئے آدمی کے لیے تین دن کے ماتم کی گھوشنا کرتے ہیں تب ہی ہانا اندر آ کر بولتے ہیں کہ ہمیں بدلہ لینا چاہیے اپنی پویتر کتاب کبالہ کے شکتی کا استعمال کر کے ہم ان لوگوں کو ہرا سکتے ہیں تو فادر بولتے ہیں کہ ایک عورت کبالہ کے بارے میں بول رہی ہے تو ہانا بولتے ہیں کہ اگر ہم ان بہتر اکشور کا رہی سے جان لیں جو کبالہ میں لکھے ہیں ہم اپنے لئے بنا سکتے ہیں تب ہی فادر بولتے ہیں گولم تمہیں جرہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ تم کیا بول رہی ہو اور تم اس کتاب کے بارے میں کیسے جانتی ہو اور اس گولم میں جان کن فوکے گا تو ہانا بولتی ہے کہ میں کروں گی تو فادر اسے ٹونٹ مارتے ہیں کہ تم میرے بیٹے کو ایک بچہ نہیں دے پائی اور گولم میں جان فوک ہوگی تو وہاں کھڑا بینجمین ہانا کو گھر دیز دیتا ہے اب ان گنڈوں نے گاؤں پر پہرہ لگا دیا ہے اور کوئی باہر نہیں کھوم سکتا تب ہی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہانا کی بہن ریبیکہ جس کو ان گنڈوں کے لیڈر نے مکہ مارا تھا پیٹ میں وہ پریگننٹ تھی اور اس کا گھر پاتھ ہو جاتا ہے یہ بات سننے کے بعد ہانا کو بہت گصہ آتا ہے کیونکہ اس کا خود کا بیٹا بھی مر گیا تھا اور وہ اپنی بہن کا ترس سمجھتی ہے پھر ہانا اپنے گھر واپس آ کر اس کتاب کا والا کو سمجھ کر ان بہتر اکشروں کا رہش سمجھنے کی کوشش کرنے لگتی ہے اس رہش سمجھنے کے لیے کتاب دورہ میں سے بہتر پویتر اکشر ڈھونڈنے ہوں گے ان اکشروں کو ڈھونڈنے کے لیے پویتر کتاب مرکبہ کو استعمال کرنا ہوگا مرکبہ میں سارا قبالی گیان ہے اب ہانا کافی محنت کرنے کے بعد ایک سکرول بناتی ہے جس میں وہ بہتر اکشر لکھے تھے پھر وہ گولم بنانے کے لیے جنگل میں جاتی ہے کیونکہ گولم بنانے کے لیے پروت یا جنگل کی مٹی چاہیے اور ہانا جنگل میں جا کر مٹی سے ایک انسان جیسی آکرتی بناتی ہے اور کچھ ریچول پرفورم کر کے اس آکرتی کے ماتھے میں کچھ لکھتی ہے اور وہ سکرول اس کے موہ میں ڈال کر آگ لگا دیتی ہے اور اس کے بعد وہ بہوش ہو کر وہیں گر جاتی ہے نیکسٹ مورنی ہانا جب جاگتی ہے تو وہ آکرتی وہاں نہیں ہوتی جب ہانا گھر آ کر نہ آ رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے بیٹے جوسف کو یاد کرنے لگتی ہے تو اسے اپنے گھر سے کچھ آوازیں آنے لگتی ہیں لیکن اسے کوئی نہیں دیکھتا رات میں کھانا کھاتے وقت ہانا کو کچھ آوازیں سنائے دیتی ہیں تو وہ چیک کرنے کے لئے اوپر روم میں جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے بیٹے کی ڈال وہاں نہیں ہے ادھر بینجمن بھی کچھ آوازیں سنتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کسی نے اس کا وائلن گرا دیا جب وہ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہوئے پیٹ کے نیچے دیکھتا ہے تو اسے وہ لیکوڈ ملتا ہے جو ہانا سیکس کرنے سے پہلے یوز کرتی تھی اب بینجمن ہانا سے اس بارے میں پوچھتا ہے ہانا بولتی ہے کہ مجھ میں ایک اور اولاد کو کھونے کی طاقت نہیں تھی اس بات سے بینجمن بہت اکی ہو جاتا ہے اور وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تو ہانا اسے بات کرنے کے لئے بولتی ہے بینجمن بولتا ہے کہ سات سال گجر گئے ہمارے بیٹے کو مرے ہوئے اور اتنے سال تم اس سے جھوٹ بولتی رہی تمہاری وجہ سے ہمارا بچہ بھی نہیں ہوا تو آج تک جوسف کی قبر پر بھی نہیں گئی بینجمن اسے برا بھلا بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم وہاں پر ایک ہاتھ دیکھ پاتے ہیں نیکسٹ مورننگ ہانا کے استبل میں ان کا گھوڑا بے چین ہو جاتا ہے تو ہانا جا کر اس گھوڑے کے ماتھے کو پیار سے سہلاتی ہے تب ہی ہانا وہاں ایک مٹی سے ڈھکا ہوا بچہ دیکھتی ہے جو اس کے بیٹے کے ڈول سے کھیل رہا تھا لیکن تب ہی وہ گھوڑا وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ہانا نیچے گر جاتی ہے اور وہ مٹی سے ڈھکا ہوا بچہ بھی وہاں سے گائب ہو جاتا ہے ہانا وہ ڈول وہاں دیکھتی ہے مطلب کہ اسے کوئی بہم نہیں ہوا تھا ہانا اپنے گھوڑے کو ڈھوننے کے لئے جنگل میں چلی جاتی ہے لیکن ہانا پر ان گندوں میں سے تین گندے حملہ کر دیتے ہیں جنہوں نے اس کے گاؤں پر قبجہ کیا ہوا ہے اور وہ اس کو فانسی پر لٹکا دیتے ہیں ہانا تڑپنے لگتی ہے اور وہ بس کچھ ہی پلو بعد مرنے ہی والی تھی لیکن تب ہی ہم دیکھ پاتے ہیں کہ وہ گندے ہوا میں دور دور گھننے لگتے ہیں اور ہانا کے گلے کی رسی کھل جاتی ہے اور وہ نیچے زمین پر آگرتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان گندوں کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے تھے اور وہ تینوں مر چکے ہیں اور ایک بچہ مٹی سے پوری طرح سے ڈھکا ہوا ہانا کے پاس آتا ہے اور اس کے ماتھے کو ٹھیک اسی طرح چھوٹا ہے جیسے ہانا نے گھوڑے کو چھوٹی ہے تو اس کے ماتھے پر وہ ہی شبد لکھے تھے جو ہانا نے اس آگرتی کے ماتھے پر لکھے تھے جب وہ گولم بنانے کی کوشش کر رہی تھی ہانا اس بچے کو اپنے گھر لے آتی ہے اور اسے اسٹبل میں لے جا کر چھوڑ دیتی ہے اور بولتی ہے کہ میں جلدی ہی واپس آؤں گے تب ہی سین بینجمین پر چلا جاتا ہے یہاں اس سے جیکو بات کرنے آتا ہے اور وہ اسے ایک گن دکھاتا ہے اور ساتھ دینے کے لیے کہتا ہے بینجمین اسے بولتا ہے کہ تمہاری ایک گولی کی وجہ سے سینکڑوں لوگ مارے جائیں گے لیکن جیکو بولتا ہے کہ ریبے کا گرب بطی تھی اب رات میں ہانا گولم کے پاس جاتی ہے اور اپنے بیٹے کی ڈول دیتی ہے اور اسے اپنے گھر کے اندر لے آتی ہے اور اندر لے جاگر اس کی مٹی صاف کرتی ہے تب ہی وہاں وہ ویہ دورت آتی ہے اور ہانا اسے بتاتی ہے کہ میں نے کولم بنا لیا لیکن اس بات سے وہ بیٹ پریشان ہو جاتی ہے اور بولتی ہے کہ تم نے اسے بنا کر شیطان سے سودا کیا ہے یہ ایک مونسٹر ہے لیکن ہانا بولتی ہے کہ آپ جتنی مرجی کوشش کر لیں آپ اس لڑکی کو بچا نہیں پائیں گی اور یہاں ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اس گھنڈے کا نام ولادمیر ہے جس نے گام کو کبجے میں لیا ہے اب وہ ویہ دورت اپنے ہاتھ سے کلپز اتارتی ہے اور اپنے ہاتھ میں لگے ہوئے کٹس گولم کو دکھاتے ہوئے بولتی ہے کہ تم اور میں پہلے بھی مل چکے ہیں دراصل وہ ویہ دورت جب چھوٹی بچی تھی تب بھی کسی نے ایک گولم بنایا تھا اور اس گولم نے بہت لوگوں کو مارا تھا یہ اس مووی کا اوپننگ سین تھا وہ وید ہانا سے وعدہ لیتی ہے کہ ولادمیر کے یہاں سے جانے کے بعد تم گولم کے موں سے وہ کالج کا ٹکڑا نکال لوگے ہانا اس سے وعدہ کر دیتی ہے اب ہانا گولم کو پانی میں ڈوبو دیتی ہے لیکن وہ حیران ہو جاتی ہے کہ گولم کو کچھ بھی نہیں ہوا پھر ہانا اس کے لیے کچھ کپڑے لینے کے لیے اپنی پڑوسن کے آنگر میں جاتی ہے تاکہ وہ اس کے بچوں کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا گولم کے لیے لے آئے لیکن یہاں وہ اس پڑوسن کے گھر میں اپنے پتی بینجیمن کو دیکھتی ہے اور ہانا کو بہت گس آتا ہے اور من ہی من وہ اس پڑوسن کو مارنا چاہتی ہے اور اپنے گھر آ کر ایک چاکو اٹھا لیتی ہے لیکن تب ہی گولم کے وہاں آ جانے پر وہ چاکو نیچے گھرا دیتی ہے یہاں میں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہانا اور گولم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں جو ہانا محسوس کرتی ہے ویسا ہی گولم بھی محسوس کرتا ہے جب ایک کو چوٹ لگتی ہے تو در دوسرے کو بھی ہوتا ہے ادھر پڑوسن کے گھر بینجیمن کھانا کھا کر جب جانے لیتا ہے تو وہ پڑوسن اسے کس کرنے ہی والی ہوتی ہے تو بینجیمن اسے منع کر دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے جب وہ پڑوسن اپنے آنگر میں جاتی ہے تو گولم اس کے پیٹ میں چاکو سے مار دیتا ہے اور اس کا گلہ کار دیتا ہے اور پھر اندر آ کر ہانا کے ساتھ سو جاتا ہے جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ سوتا ہے پھر نیکسٹ مورنگ سارے لوگ اس پڑوسن کے آنگر میں اکھٹا ہو جاتے ہیں اور ہم اس کی ڈیٹ بوڑی کو کٹا ہوا دیکھ پاتے ہیں سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بلاتی میر کے آدمیوں نے اسے مارا ہے لیکن ہانا سمجھ جاتی ہے کہ اسے گولم نے مارا ہے اب بینجمین اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر جیکب کے پاس جاتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ وقت آ گیا ہے اور وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں تو بینجمین کے فادر ان لوگوں کو ایسا کرنے سے روکتے ہیں لیکن وہ لوگ نہیں رکتے ہانا ان لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھ لیتی ہے تب ہی گولم ہانا کو ایک دل دکھاتا ہے جو کس سارا کا تھا جسے مار کر گولم نے اس کا دل نکال لیا تھا پہلے تو ہانا ڈر جاتی ہے لیکن پھر اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اب وہ کتنی سٹروم ہو گئی ہے اس گولم کی وجہ سے اب بینجمین جیکب اور اس کے ساتھ ہی ولادمیر کے گنڈوں سے جا کر بھیڑ جاتے ہیں اور اس میں ولادمیر کا ایک آدمی اور جیکب مارا جاتا ہے گنڈے کو بینجمین اور جیکب کو ولادمیر مار دیتا ہے جب ایک گنڈا بینجمین کو مار رہا ہوتا ہے تو ایک دم سے اس کا سیر ایک تھماکے کے ساتھ فڑ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہانا وہاں پر گولم کو لے کر آ جاتی ہے اب گولم ولادمیر کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو ولادمی گولم پر گولیاں چلاتا ہے لیکن گولم کو کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن تھوڑا درد ہانا کو ہوتا ہے تب ہی وہاں ولادمیر کی بیٹی آتی ہے تو ہانا گولم کو ولادمیر کو ماننے سے روک دیتی ہے اور ولادمیر کو اپنی بیٹی کو ساتھ میں لے جانے کے لیے اور گاؤں کو چھوڑ دینے کے لیے بہوتی ہے اب گاؤں کے سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں وہ گولم کا شکریہ کرتے ہیں کہ اس نے انہیں بچا لیا رات میں سارے لوگ ہانا کے گھر کے باہر کھڑے تھے بینجمن ہانا کے پاس جاتا ہے وہ ہانا سے پوچھتا ہے کہ کیا اس سے کوئی خطرہ ہے تو ہانا بولتا ہے کہ بلکل نہیں یہ ہماری رکشہ کے لیے ہے جب وہ لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ہانا بینجمن کو پیاس سے دیکھ رہی تھی تو گولم جان بوچھ کر اپنے پیر پر چاکو سے مار لیتا ہے جس وجہ سے ہانا چیک پڑتی ہے بینجمن اسے پوچھتا ہے کیا ہوا تو ہانا بولتی کہ کچھ نہیں اب کچھ ٹائم بعد وہ دونوں گولم کو اوپر کے روم میں سلا دیتے ہیں اور جب بینجمن وہاں سے جانے لگتا ہے تو ہانا اسے کس کر دیتی ہے اب دونوں انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں تب ہی وہاں بید عورت جس کا نام پرلا ہے وہ وہاں آ کر چکے سے سوتے ہوئے گولم کے پاس جاتی ہے اور اس کے موں سے وہ کاغذ نکالنے کی کوشش کرنے لگتی ہے جس وجہ سے گولم زندہ تھا لیکن گولم اسے مار دیتا ہے جب بینجمن اور ہانا میک آؤٹ کر کے سونے لگتے ہیں تو بینجمن کے سر کے پاس کھون کی بوندے گرنے لگتی ہیں جب وہ چیک کرنے اوپر کے روم میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پرلا کی لاش ہے بلکل ویسے ہی جیسی اس کی پڑوسن سارا کی لاش تھی اب بینجمن گھبر آ جاتا ہے اور وہ ہانا کو وہاں سے چلنے کیلئے کہتا ہے ہانا اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا تو بینجمن بولتا ہے کہ یہ ایک شیطان ہے اسے مرنا ہوگا یہ سننے کے بعد گولم آگے کی طرف بڑھتا ہے اور بینجمن وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور بھاگ کر اپنے فادر کے پاس جاتا ہے اور ان سے مدد مانگتا ہے فادر مدد کے لئے تیار ہو جاتے ہیں ادھر ولادمیر کی بیٹی بیماری کی وجہ سے ماری جاتی ہے اور وہ اس کاؤں پر اپنے سارے آدمیوں کو لے کر حملہ کر دیتا ہے ادھر بینجمن وائلن کی دھن سے گولم کو باہر بلا لیتا ہے وہ وائلن کی دھن گولم پر جادو کی طرح اثر کر رہی تھی اور وہ چپ چاپ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہے بینجمن کے ساتھ دس لوگ اور ہوتے ہیں وہ گولم کو اپنے پیچھے پیچھے چرچ میں لے جاتے ہیں یہاں منطروں کی آوازوں کی وجہ سے گولم کا شریر مٹی کی طرح جھڑنے لگتا ہے اس بات کا ایسا سانہ ہو جاتا ہے اور وہ اسے بچانے کے لئے اس طرف بھاگنے لگتی ہے وہ چرچ کے دروازے کے پاس آ کر چلانے لگتی ہے کہ گولم کو مت مارو وہ صرف ایک بچہ ہے لیکن وہ لوگ نہیں ہٹتے تب ہی گاؤں پر بلادمیر کے آدمی حملہ کر دیتے ہیں اور لوگوں کو مارنے لگتے ہیں اور گاؤں کو جلانے لگتے ہیں بلادمیر ہانا کو چرچ کے باہر دیکھ لیتا ہے اور اس کے سر کے پیچھے چلتی ہوئی لکڑی سے جور سے مارتا ہے جس وجہ سے ہانا وہیں زمین پر گر جاتی ہے اور اندر گولم بھی گر جاتا ہے گولم کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہانا کو چھوٹ لگی ہے گولم کے گرتے ہی بینجمیر میوزک بند کر دیتا ہے میوزک بند ہوتے ہی گولم فادر کو مار دیتا ہے اور بینجمیر کو چھوڑ کر باقی کے لوگوں کو بھی مار دیتا ہے وہاں باہر بلادمیر ہانا کو مارنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے گولم بلادمیر کا دل ایک ہی جھٹکے میں نکال دیتا ہے اس کے بعد گولم اپنے سامنے آنے والے سارے لوگوں کا دل نکالنے لگتا ہے کیا اٹیکرز اور کیا گاؤں والے بینہ رکے سب کو مارنے لگتا ہے یہ دیکھ کر ہانا بے ہوش ہو جاتی ہے اور جب وہ واپس ہوش میں آتی ہے تو ہر طرف بس لاشے ہی لاشے تھی اب ہانا گولم کو دیکھتی ہے اور پیار سے اس کی طرف بڑھنے لگتی ہے تو بینجمیر ہانا کو بولتا ہے کہ وہ ہمارا بیٹا نہیں ہے ہمارا بیٹا مر چکا ہے لیکن ہانا اس کے پاس چلی جاتی ہے اور اسے پیار سے بولتی ہے میرا پیارا جوسف اب ایز اویور ہمیں لگتا ہے کہ ہانا گولم کو اپنے ساتھ ہی رکھے گی لیکن پھر وہ اس کے موہ سے وہ کاغذ نکال دیتی ہے اور گولم مٹی میں بدل جاتا ہے اور پھر ہانا بہت زیادہ رونے لگتی ہے پھر وہ کاغذ کا ٹکڑا ہوا کی وجہ سے ان کی پوڑوسن سارا کی بیٹی تک پہن جاتا ہے اور وہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھا لیتی ہے اور مووی ختم دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس بارے میں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی